بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حکومت کا پیہ چلانا یہ کہہ لیجئے وہ لوگ جو بیوروکرات ہیں جنہوں نے بہت ساری وزارتوں کے اندر جا کر وزارتوں کو چلانا ہے بہت سارے محکموں کو چلانا ہے بہت سارے ایسے کام ہیں جو کہ ان کے بغیر ہو نہیں سکتے ملک کی حکومت نہیں چل سکتی صرف سیاستدانوں سے کام نہیں چل سکتا ایسے لوگوں کی تقرری کا اور ساتھی ساتھ پرموشن کا طریقہ کار بڑا ساف شفاف ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی طریقے سے وہ سٹیٹ کے ملازم سے ہٹ کر کسی کے ذاتی ملازم نہ بنے لیکن یہاں رویہ کچھ اور ہے رویہ ایسا ہے کہ اکثر اوقات ایسے ہی بیوروکرات جنہوں نے سٹیٹ کا ملازم ہونا ہوتا ہے وہ کسی کے ذاتی ملازم نظر آتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کچھ پرموشن کا طریقہ کار ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعارف کرنا ہوں گی میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روز داما 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب اپنے جوئن کیا سہیل اگوال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ نے بہت شکریہ سہیل صاحب اپنے جوئن کیا سہیل صاحب سٹارٹنگ فرمیو یہ بیس اور اکیس گریڈ کے وہ افسران ہوتے ہیں جو سب سے ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے یعنی ٹاپ تیر صحیح ہو تو پھر لور افسران آٹومیٹکلی صحیح ہوں گے ان کی تقروریوں کے بارے میں پہلے ہی بہت سارے ہم لوگوں نے شوز کی اندر بھی بات کی ہے کہ وہ پانچ نمبر دے دیا کرتے تھے اخلاقیات کی بنیاد پر پانچ نمبر ختم ہو گئے تھے لیکن کچھ طریقہ کار واپس ویسا اپنایا جا رہا ہے یہ کیا مسئلہ ہے انیقہ دیکھئے سینٹر سیلیکشن بورڈ کا پانچ روزہ جلاس جاری ہے جس نے گریڈ انیس سے بیس اور بیس سے اکیس میں مختلف افسران کو ترقی دینے کے معاملے کو زیر غور لانا ہے لیکن یہ ماجرہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب مئی دو ہزار پندرہ کے اندر سینٹر سیلیکشن بورڈ کا اجلاس ہوا تھا اس کے اندر اس وقت پرائیم نسٹر ہاؤس سے جو ترقیوں کی پالیسی ہے اس کے اندر کچھ ایسی طرح میم کروا گئی تھی ایک آفس میمرینڈم کے ذریعے جس کے نتیجے میں چورانوے افسران نظر انداز ہو گئے تھے ترقی حاصل نہیں کر سکے تھے چونکہ اس کے اندر ایک ایسا کرائیٹیریو بنا دیا گیا تھا جس کے بنیاد کے پر مختلف افسران کو پانچ نمبر دیئے گئے تھے جس کے اندر اور جو اور افسران تھے جو سنیارٹی کے پر ڈیزرب کرتے تھے کہ انہیں پرموشن ملنی چاہیے ان کو پانچ نمبر نہ ملے جس کی وجہ سے وہ پرموشن حاصل نہیں کر سکے تھے اور وہ پانچ نمبر کی بنیادوں پر کیے جاتے تھے انٹیلیزن جنسیوں سے رپورٹ منگوائی جاتی تھی مطلقہ وزارتوں سے پوچھا جاتا تھا اس افسر کا کنڈکٹ کیسا ہے اخلاقی لحاظ سے کیسا ہے اور کیا کسی کرپشن میں انوال تو نہیں ہے ان بیسیز کے اوپر ان کی ترقیوں کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا لیکن اس وقت چونسٹ افسران جو چورانے افسران متاثر ہوئے تھے جبکہ چونسٹ نے ترقی حاصل کر لی تھی اس کے اندر اس وقت کے پرائیم نیسٹر کے پرنسپل سیکٹری فواز نفاظ صاحب بھی شامل تھے ایڈی خاجہ بھی تھے ڈکٹر توقیر صاحب بھی تھے کافی بڑے لوگ تھے جن کو وہ پانچ نمبر ملے تھے اور انہوں نے ترقی حاصل کی تھی ماملہ اس وقت کے متاثر ہونے والے افسران نے یہ ماملہ اسلامبادہائی کورٹ میں لے کے گئے تھے اسلامبادہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ حکومت کے خلاف دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ذاتی ملومات کی بنیاد کے اوپر من پسند افسران کو نوازنے کے لیے یا کسی کو ڈسکریج کرنے کے لیے ان پانچ نمبر کا جو استعمال کر رہے ہیں یہ امتیازی آپ سلوک کر رہے ہیں ان کا استعمال نہیں کر سکتے حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور وہاں سے بھی گورنمنٹ کو کوئی اس کے اوپر وہاں سے فیور نہیں مل سکی تھی اور آلٹیمیٹلی سیکری اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے وہاں پر سپریم کورٹ کو لکھے دیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی اس پالیسی کو ریویو کرتے ہیں اور ان افسرانے نے 2019 2015 میں ترقی حاصل کر لی تھی اس بورڈ کو ہم ریویو کرتے ہیں اور جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان کی کیسز کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا اور ان پانچ نمبروں کا ذاتی ملومات کا استعمال ہم نہیں کریں گے 19 مئی کو اس سنٹر سیلیکشن بورڈ کے اجلاس کا آغاز ہوئے جو کہ 23 مئی تک جاری رہنا ہے 19 جون کو شروع ہوا اجلاس اور 18 جون کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے کمپیٹنٹ آثارٹی کی اپروول سے ایک آفس مومرینڈم جاری کیا جس کی نتیجے کے اندر پروموشن کی پالیسی کے اندر دوبارہ سے ایک ترمیم کی گئی بڑی خموشی کے ساتھ جس کا مقصد یہ ہے جہاں پر جن پانچ نمبروں کا استعمال کیا جاتا تھا افسران کو ترقی دینے کے لیے یہ ایسے افسران کو جن کی ترقی کو آپ نے انشور کرنا ہے کوئی رکاوٹ آڑے نہ آئے ان کی سینئورٹی آڑے نہ آئے اگر وہ سینئر نہیں ہے لیکن آپ نے ترقی دینی ہے تو ان کے لیے آپ ان پانچ نمبروں کا استعمال کرنے اس اختیار کو ایکسرسائز کرنے کے لیے دوبارہ آفسران میں مرینڈم جاری ہوا ایک روز قبل انیس کو میٹنگ شروع ہوئی آباد تمام افسران کے جو ان کی رپورٹ سے ان کا جائزہ لینے کا عمل جاری ہے لیکن اس آفسران میں مرینڈم کے ذریعے جو ہمیں محصول بھی ہوا ہے واضح طور کے اوپر سینئر سیلیکشن بورڈ کو دوبارہ وہ اختیار دے دیا گیا ہے جس کے ذریعے سے وہ مختلف وزارتوں سے جن افسران کی کیسز پرموشن کے لیے ان کے سامنے زیرے گوھر ہیں ان کی ذاتی ملومات دوبارہ سے جمع کی جاری ہیں یعنی کہ جو اوورال وہ اپنا کرائیٹیریا بنا کر پرائیم نسٹر کو سفارشات بھیجوائیں گے اس کے اندر سے دوبارہ ان کی ذاتی ملومات کے اوپر ان کی جو اسیسمنٹ کا طریقہ کار ہوگا وہ اس کے اندر منشن ہوگا لوگوں کو ایڈوانٹی ڈیس ایڈوانٹیج ملے گا جب دوہزار پندنہ کے اندر یہ معاملہ ہوا تھا تو پرائیم نسٹر کے جو پرینسپل سیکٹی فوازنفاز صاحب انہیں نے گریڈ اکیس میں ترقی حاصل کر لی تھی تو وزارت خارجہ کے گریڈ بیس کے افسر برحان الاسلام نے پرائیم نسٹر کو ایک خط لکھا تھا جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کی یہ ایک پالیسی درست نہیں ہے کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ نے پالیسی بنائی ہے اس کو بھی درست معنیوں میں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا انہوں نے یہ الزام آئید کیا تھا کہ وزارعظم کے پرینسپل سیکٹی فوازنفاز صاحب دو ہزار دو سے دو ہزار پانچ تک جرمنی میں کمرشل کانسل کے طور پر تینات تھے وہاں پر انہوں نے اپنے یوٹیلٹی بیلز پبلک منی سے ادا کیے تھے ان کے اوپر یہ چارجز ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے ان پانچ نمبروں کا استعمال غلط کیا ہے ان کا کیس آپ نے ڈسکریج نہیں کیا بلکہ آپ نے پرموٹ کیا ہے تو ان پانچ نمبروں کا بھی آپ نے غلط استعمال کیا اگرچہ کہ فوازنفاز صاحب نے ان ان الزامات کی تردید کی تھی کہ میں نے کچھ ایسے فرنڈز کا غلط استعمال نہیں کیا لیکن جو گریڈ بیس کے افیسر ہیں وزارت خارجہ کہ انہوں نے پرینسپل سیکٹی کا دوبارہ معاملہ زیرے گوھر ہے ایڈی خاجہ صاحب کا جو آئی جی سیندھ ہے ان کا معاملہ بھی دوبارہ زیرے گوھر ہے اور دیگر ایسے افسران ہیں جن کو حکومت سمجھتی ہے کہ ان کو ترقی ہر صورت ملنی چاہیے اب یہ بورڈ اپنی تمام جو ذاتی ملومات کو بھی بیس کی اوپر اور اپنی ریکمینڈیشن دے گا جو رپورٹس مانگوائی جا رہی ہیں یہ تمام ریکمینڈیشن تیار کر کے پرائیم نیسٹر کو بھیجوائی جائیں گی اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ فوازنفاز صاحب کے معاملے کو دوبارہ انڈورس کیا جائے گا ہر صورت انہیں دوبارہ ترقی دی جائے گی اور باقی افسران جن کے پرائیم نیسٹر ہاؤس چاہتا ہے کہ انہیں ترقییں ملیں انہیں اس نئے آفسی میمورینڈم کے ذریعے ان کی ترقیوں کو انشور کیا جائے گا مقصد کیا ہے کہ آئندہ الیکشن سے قبل کچھ بیروکریٹس ایسے ہیں جنہیں حکومت چاہتی ہے کہ ان کی بیس سے اکیس میں ترقی ہو اور اس کے بعد اکیس کے باعث اندر ترقی پرائیم نیسٹر نے دینی ہے ان کو ترقییں دے کہ آئندہ الیکشن سے قبل مختلف وزارتوں اور مختلف ایسے عدو پر فائز کیا جائے کہ آئندہ الیکشن کے اندر حکومت کو کسی قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا نہ ہو یہ وہ طریقے کار ہے جو نئے آفس میمورینڈم کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہے افسران کی ترقیوں کے لیے سیرا صاحب پھر تو یہ دھاندلی کے طرف پھر بات جائے گی اگر جس طرح کی بات صحیح صاحب کر رہے ہیں اگر وہ واقعی میں درست ثابت ہوتی ہے آنے والے وقتوں کے اندر افسران کی ایسی تائیناتی کی جاتی ہے کہ وہ الیکشن پر اثر انداز ہو سکے یہ پانچ نمبر ہوتے تھے پہلے اٹلیس پانچ نمبروں تک کنفائن ہوتا تھا اب ایک جنرل کلاوز اگر لے آئی جائے کہ اخلاقیات کی بنیاد پر کسی کو جج کیا جا سکتا ہے تو کون کتنے نمبر دے اس کا تو پتہ نہیں ان افسران کو چننے کے لیے سیونٹین گریڈ میں جب ہوتا ہے جو اس کا پروپر طریقہ کار ہے ایک سی ایس پی آفیسرز جب آپ برتی کرتے ہیں اس میں بھی زیاؤل حق کے دور میں کیا گیا تھے تین سو نمبر سیکلوجیکل ٹیسٹ کے رکھ کیا گیا تھے وہ اتنا بڑا یعنی کہہ لے کہ دھاندلی تھی ان بچوں کے ساتھ جو بہت اچھے تھے جو انٹیلیجنٹ تھے جو امتحان دیتے تھے تو اچھے نمبر لیتے تھے وہ تین سو نمبر پورا میرٹ لسٹ ہی چینج کر دیتے تھے اور ابھی تک اسی طرح سے چل رہا ہے سلسلہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن یہ بیوروکریٹس کی پرموشن کے حوالے سے دوزار سے دوزار آرٹھ تک بڑا ایک ایفیشنٹ سسٹم کام کرتا رہا ہے میرا خیال اس میں اتنے زیادہ یہ کرائیسز بھی نہیں ہے اتنے پروپلمز بھی نہیں آئے پرموشن کے حوالے سے کیونکہ اس میں انہوں نے وہ ملٹری طرح کے اوپر پرویز مشرف نے انٹروڈیوز کرا دیا تھا کہ ہر گریٹ سے پروپوشن کے لیے آپ نے ایک کورس کرنا ہوگا جنہوں نے کورس نہیں کیوتا تو وہ تو کنسیڈر ہی نہیں ہوتے تھے اگر کورس آپ نے کیا تو اس پر آپ کی کیا پرفارمنس نہیں ہے وہ چار بہینے پانچ بہینے آپ جو کورس کرتے تھے اس پر آپ کی ایویویشن بھی پروپر ہو جاتی تھی تیسری چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بڑے فیصلے دیا ہوئے اس کے پروپوشن کے حوالے سے اس میں سنیارٹی کم فٹنیس کا فارمولا ایک جو یوز کیا جاتا ہے اس کو انڈورز کیا ہوئے سپریم کورٹ نے تو سنیارٹی کم فٹنیس کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو اس میں یہ انٹیلیجنس رپورٹس پلس اس کا اوورال ریکارڈ جو ہے اور اگر کورسز وغیرہ کے اس پر جو ایڈیشنل ایک اڈوانٹیج ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ملا کے اس پر کیا جاتا ہے لیکن یہ تو کام ہی اور ہو رہا ہے یہ تو فیلڈنگ سیٹ کی جاری ہے بنیادی طور پر دوہ دار اٹھارہ کے الیکشن کے لیے تو یہ اسی طرح سے ہوگا پھر یہ کہ جب آپ میار حکمرانوں سے وفاداری بنا لیں گے پرموشن کا تو اس میں آپ کوئی بھی رول اپلائی کر لیں انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہے انہوں نے میار وہی رکھنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ وفاداری کے بنیاد پر پرموشن کرتے ہیں تو جتنی آپ کی بیوروکریسی ہے وہ بجائے اس کے کہ اپنا کام کرے وہ چاپلوسی بھی لگ جاتی ہے وہ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے لگ جاتی ہے اگر بہت زیادہ نہیں تو 50% ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں گے کہ انہوں نے ایک کیریئر اڈاپ کی اس میں آگے چلیں کچھ رزیسٹ کرتے ہوں گے تو کام تو ختم ہو گیا جو بیوروکریسی کو ایفیشنٹ ہونا چاہیے جس نے گورننس کرنی ہے جس نے سسٹم چلانا ہے پورا بنیادی کل پرزی ہے حکومت کے وہ جب اس بنیاد کے اوپر ان کی پرموشن شروع ہو جائے گی تو ان کی ایفیشنسی کا لیول نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا وہ کوشش کر کے کس طرح اس کو خوش کریں اس کو کس طرح خوش کریں پرموشن کس طرح لیں تو یہی اس کا نتیجہ پر نکلتا ہے جس طرح کہ اب ہماری بیوروکریسی ہو چکی ہے اوورال جو ہے جو گورننس کے ہم جب بات کرتے ہیں حکمران تو جیسے ہیں سو ہیں لیکن جو ایک سسٹم بیوروکریسی چلا لیتی تھی جیسے سے حکمران بھی ہوتے تھے وہ بھی ایک مفقود ہو گیا وہ چیز اب وہ ایفیشنسی وہ لیول نہیں رہا سارے چاپلوز قسم کے خوشامدی قسم کے افسران لگا دیے جاتے ہیں سمٹائنز ان کی کوالیفکیشن بھی نہیں ہوتی جس پہ وہ لگا دیے جاتے ہیں بہت سے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے وہ ٹیلر میٹ جو ہم کہتے ہیں پوسٹ کریئٹ کی جاتے ہیں پھر لوگوں کو لہا کے لگایا جاتے ہیں تو اس طرح کی جب بات ہوگی تو کس طرح سے آپ کا نظام حکومت کس طرح چلے گا اس کا کوئی نہیں سوچتا اپنی ذات کے حوالے سے دوزار اٹھارہ میں الیکشن ہونے ہیں تو آپ اپنی فیلڈنگ سیٹ کر کے اپنے اپنے پلیئر کھڑے کر لیں جہاں جہاں آپ نے کھڑے کرنے تاکہ آگے دوسرا یہ اگر نہیں بھی ہوں گے اپنے دوزار تینا کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ عبران خان صاحب کے اعتراض اور دوسری پارٹی کے اعتراض کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا یہ یہ پنجاب ہاؤس میں بنا کے بیٹھ گئے اپنا سیل بنا کے بیٹھ گئے وہاں سے سارا انہوں نے منیج کیا انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس کی ہم بات کرتے ہیں دوہزار سولہ کے اندر جو سنٹر سیلیکشن بورڈ کا اجلاس ہوا تھا وزارت اس کے کیڑ کے ایڈیشنل ایک جوائنٹ سیکٹی تھے یا ایڈیشنل سیکٹی تھے انہیں ترقی دی گئی تھی کلیر کیا گیا تھا اور ان کے بزارتوں نوٹفکیشن بھی ہو گیا تھا ٹھیک دو ماہ بعد پرائم نیسٹر نے اس افسر کو اور وزارت کے دیگر افسران کو موطل کیا اور کہا گیا کہ یہ لوگ کرپشن میں ملویس ہیں پرائم نیسٹر ہاؤس نے کہا فواد نفاظ صاحب نے کہا کہ یہ لوگ کرپشن میں ملویس ہیں ایڈیشنل سیکٹی کو جوائنٹ سیکٹی کو عوضے سے ہٹا کے ان کے خلاف انکوارییں شروع کروائے گئیں کہ جو پہلے سے کرپشن کی انکوارییں کے خلاف جاری تھی یہ اس کے اوپر اصدر انداز ہوئے تھے تو پھر اس وقت انٹیلیجنس ایجنسیاں ہماری کہاں تھی اور ان کی رپورٹس کہاں تھی جب ان کی ترقی کے معاملہ سینٹر سیلیکشن بورڈ میں آیا تھا یہ کرائیٹیریہ ہے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ کا کہ دو مہینوں کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس افصدر خلاف طور پہلے سے تحقیقات جاری تھی اور اس نے تحقیقات پر اصدر انداز ہو کر تحقیقات کو بند کروائے چلیے جو شخص جوش سے آتا ہے جو نوجوان افسر بنتا ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی نہیں کیسے ملک کے سسٹم کو صحیح کر سکے اس کا بھی جوش دبا دیا جاتا ہے اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ ملک اور حکومت کا جو پورا پورا سسٹم چلنا ہوتا ہے اس کے اندر کرپشن بڑے آرام سے انفلٹریٹ کر لیتی ہے اور پھر وہ کہا جاتا ہے کہ کرپشن کے حوالے سے اگر تحقیقات ہوں گی تو سسٹم رک جائے گا تو سسٹم میں اتنی کرپشن آئی کیسے کہ سسٹم رک جائے اگر کرپشن کی تحقیقات تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور کرپشن کی تحقیقات کی بات کر رہے ہیں تو نیب کی بات تو آتی ہی آتی ہے نیب میں کرپشن کی تحقیقات کے لیے ایک نیا رول لے آیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ چیئرمن نیب صاحب آل این آل ہوں گے اور وہ کس طرح سے آل این آل ہوں گے سویل صاحب انیکہ نیب کی جانب سے ہر ہفتے اس بات کا اس عظم کا عیادہ کیا جاتا ہے اور سپیشلی اوچیر میں نیب کی جانب سے کہا جاتا ہے جو سٹیٹمنٹ سے شکی جاتی ہیں کہ نیب پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کے لیے پور عظم ہے اور نیب زیرو کرپشن خلاف زیرو ٹولرنس کی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہے یہ ہفتے کے اندر دو سے تین مرتبہ یہ بیان جاری کیا جاتا ہے اب تو ہر ایٹی ایم کے اوپر بھی لکھا ہوا آتا ہے ایٹی ایم کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے ابھی میسیجر نہیں آرہے آج کل رہا سال اس کے بعد ہمارے جو جوٹیلٹی بلز ہیں اس کے اوپر منچن ہیں اور اس کے بعد حیران کن طور کے اوپر پچھلے کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑا کرپشن کے کیسز کے حوالے سے کوئی کاروائی بھی نہیں ہو رہی ابھی اچانک چیر میں نیب صاحب نے کرپشن کے کیسز کے خلاف ایسے کیسز جو سکینڈلز دس کروڑ پر مالیت تک ہیں یا اس سے کم کے ہیں ان کی پوری پالیسی تبدیل کر دیئے اس کا سرکاری دستویز ہمیں محصول ہوئے اس کے مطابق چیر میں نیب نے تمام ڈریکٹر جنرلز جو نیب کے بیرو آفیسز بیروز ہیں ان کے اختیارات کو کم کر دیا ہیران کن طور کے اوپر نیب کے اپنے رولز کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک ڈی جی کرپشن کیسز کے اندر سوائے گریڈ بیس اکیس یا کسی ایمین اے یا منسٹر کا کیس ہو اس کی اس نے ہیڈ کورٹر سے یہ چیر میں نیب سے منظوری لینی ہے ادروائز وہ دوسرے کیسز کی خود سے انیشیٹیوز لے سکتا ہے ان کی انکوائری شروع کروا سکتا ہے ان کے گرفتاری کے ورنٹ جاری کر کے کسی بھی شخص کو گرفتار کرا سکتا ہے لیکن ہیران کن طور کے اوپر چیر میں نیب نے جو پہلے سے پالیسی امپلیمنٹ تھی اس کو تبدیل کر دیا ہے نئی پالیسی جاری کیا ہے جس کے مطابق تمام ڈریکٹر جنرلز کو پابند کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کیس جو دس کروڑ پیسے کم کا ہوگا کوئی بھی شخص اس کے اندر انوال ہو آپ نے اس کے خلاف انکوائری چیر میں نیب کی منظوری کے بغیر آپ نے شروع نہیں کرنی تمام ڈریکٹر جنرلز کو پابند کر دی گیا ہے صرف یہ ہی نہیں اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے اگر کسی آپ نے پہلے سے انکوائری شروع کی ہوئی ہے دس تروڑ ایک بڑی رقم ہے لیکن اگر اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کو آپ نے گرفتار کرنے تو اس کی گرفتاری بھی آپ خود سے نہیں کریں گے بلکہ آپ نیب ہیڈکوارٹر سے رجوع کریں گے چیر میں نیب سے منظوری حاصل کریں گے منظوری حاصل کرنے کے بعد آپ اس کی گرفتاری کریں گے اس کے بعد کہا گیا ہے کہ آپ نے کوئی نئی انکوائری شروع کرنی ہے تو چیر میں نیب سے منظوری ہوگی اور جو موجودہ انکواریاں جاری ہیں ان کو اگر آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے اس کے اندر آپ کو کوئی ثبوت مل گئے اس کو آپ نے انویسٹیگیشن میں کنورٹ کرنا ہے تو چیر میں نیب کی منظوری کے بغیر آپ نہیں کریں گے اس کے ساتھ ایک اور یہ کہا گیا کہ جو موجودہ کیسز ہیں دس کروڑ پر مالی تک ہے ان کو ایک ماہ کے اندر تیہ کریں اور ایسے کیسز جن کو نیب سمجھتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنے چاہیے وہ آپ دس کروڑ سے کم ہیں ایف آئی اے کو بھیجوا دیں نیب ان کے اوپر کاروائی نہیں کرے گا یہ بڑی حیران کن مو ہوئی ہے اس وقت جب چیر میں نیب اکتوبر میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں ان کی مدت ملازمت پوری ہونے جا رہی ہے اور حکومتی حلقوں کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ حکومت نے چیر میں نیب کو ابھی سے ایک اور عوضے کی پیشکش کر دی ہے وہ بیرون ملک کوئی تیناتی سے متعلق ہو سکتی ایک کسی اہم ادارے میں یا سفہارت خانے میں یا پاکستان میں بڑی ایک ان کو پیشکش کی جائے گی ملازمت کے دیکھنا ہوگا وہ اکسیپٹ کرتے یا نہیں کرتے لیکن اپنے آخری دنوں کے اندر انہیں اپنی ایک پالیسی کو تبدیل کر کے یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا یہ آخری دنوں والی تبدیلیاں لے بیٹھی تھی وزیر آزم صاحب ایک وزیر آزم کو پتہیے دیفنیٹلی لیکن اتنا ضرور ہے کہ چیرمن نیب صاحب کیا چیز چھپانا چاہ رہے ہیں اور دس کروڑ سے اوپر یہاں تو کرپشن ہی عربوں کی ہوتی ہے کروڑوں کی بات تو بہت کم ہوتی ہے تو عربوں کی کرپشن کے حوالے سے صرف ڈی جی کا صرف اور صرف دس کروڑ تک باقی ساری چیزیں اگر چیرمن نیب کی طرف جانے لگی تو ایک تو یہ ورکلوڈ دوسرا سوس روی کا شکاریاں تو ایک نوٹیفیکیشن بڑی مشکل سے ہوتا ہے کہ تمام کے تمام پلندوں کی سٹیمپ اس کے اوپر ہونا سگنیچرز ہونا ان کی اپرووال آنا یہ کتنا ٹائم لے گا پھر لگتا ہے جاتے جاتے کسی کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں کوئی اس قسم کی مووو جو ہے اس کی کوئی تک نہیں سمجھ آتی دس کروڑ سے کم اگر کرپشن ہوگی ایک افسر ایک جگہ پر پانچ کروڑ کی کرپشن کرتا ہے دوسری جگہ پر جا کے پھر تین کروڑ کی کرتا ہے تیسے جگہ پر جا کے چار کروڑ کی کرتا ہے پروجیکٹس اگر اس قسم کی ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ نیاب تو کیس پکڑ ہی نہیں سکتا اس کا کیونکہ ایک وقت میں میرا خیال ہے دس کروڑ کی ہونی چاہیے کسی ایک سکنڈل دس کروڑ کا ہونا چاہیے اگر تین چار سکنڈل میں وہ دس کروڑ کی کرپشن کر جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے پر یہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ تھو آوٹ دائیز آپ نے دیکھا جس قسم کی وہ کرتے رہے ہیں اور جس طرح خدمت کی ہے انہوں نے ہدہیبیا پیپر میل میں جس سب سے بڑا ایکسپوریر ان کا ہوا آکے ہدہیبیا پیپر میل کی اپیل کے سلسلے میں جب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہمارے لئے تو یہ فوت ہو چکا ہے اور انہوں نے بڑا ڈٹ کے کہا اور نے کہا نہیں جی میں اپیل نہیں کروں گا سپریم کورٹ کے سامنے کڑا ہو گیا میں اپیل نہیں کروں گا ہمارا تو خیال تھا کہ یہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے انڈیپینڈنٹلی یہ ساری کرپشن کی تحقیقات کرتا ہے اور ازادانہ طریقے سے سارے اس کے معاملات چلتے ہیں لیکن یہ جیب و غریب قسم کا نیب ہے جو سپریم کورٹ کو بتاتا ہے کہ ہم اپیل نہیں کریں گے اس کیس میں اور وہ اتنا ڈیوبیس ڈیسیئن اس کا ہے اوورال جو لاہور ہائی کورٹ سے اس کا آیا تھا اس میں بھی کوئی ایسا کہلے کہ مجورٹی ججمنٹ بھی نہیں تھی اس میں ابزرویشنز ہی بڑی ریزرویشنز شو کی تھی ایک جیج صاحب نے اس کے پورے وائنڈ اپ کرنے کے اوپر اس کے باوجود اس طرح کا انہوں نے کام کیا تو بھٹی صاحب کی بات مجھے ٹھیک لگتی ہے کہ کوئی اور فیور لینے کے لیے یہ اس قسم کے کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ بھی کوئی الیکشن سٹیڈی ہے ایسا کہ زیادہ افسروں کو تنگ نہ کیا جائے اگر کسی کے cases مقارا آ رہے ہیں اگر افسران کے ایسے cases آ رہے ہیں کو تنگ نہ کیا جائے کیونکہ آگے الیکشن تو انہوں نہیں سارے ہینڈل کرنے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی بیروکریٹ تو اس کو ڈیل کر ہی رہا تھا کسی نہ کسی لیول کے اوپر اور کچھ ہی نہیں تو کم از کم اس حکومت کے سکینڈل باہر نہیں لائے گا اتنی مدد تو کر ہی سکتا ہے اور نیاب بھی یہ چاہتی ہے کہ اس موقع کے اوپر جب پرائم منسٹر آلریڈی ایک بوری طرح دلدل میں پھسے پڑے ہیں بلکل ایک case ایسا بن گیا ہے تو اس میں بہت زیادہ اور pressure اس قسم کرنا ہے جس من کو زیاسی طور پر نقصان ہو میرا خیال ہے کہ یہ فیور کرنے کی کوشش کی جاری ہے کچھ اداروں کو یا کچھ لوگوں کو سرحی ٹھیک ہے چلیے ترجمان نیاب نے بڑے اپورٹنے کہ ہم نے اس process کو مزید بہتر بنانے کے لیے initiative لیے جو کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ نے ڈی جیز کے اختیارات clip کر دی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں چیک ہے کیا ڈی جی کا عوضہ صرف اور صرف ٹوٹار اور صرف اور صرف یہ دکھانے کے لیے کہ جی عوضہ ہے ان کو کوئی authority دیں گے تو وہ accountability کریں گے checks and balances کا نظام اگر خود weaken وہ ادارہ کر دیتا ہے جس نے accountability accountability کرنی ہے تو پھر اس ادارے کا جو پاؤں ہے وہ ایک طرح سے کاٹ دیئے گا فاؤنڈیشن ڈالت پڑ گئی تو پھر اس کے بعد building ڈالت بنے گی ان تحقیقات کی حوالے سے اگلے ٹوپک کی طرف بڑھیں گے پنجاب سپیڈ کی بات کرتے ہیں ذرا وزیرالہ صاحب بہت تیزی سے تمام چیزیں کرتے ہیں چائنا تک ان کی پنجاب سپیڈ کے چرچے ہیں لیکن کبھی کبھی پنجاب سپیڈ پنجاب سے نکل کر وفاق تک پہن جاتی ہے کیسے پہن جاتی ہے سوہل صاحب ذرا یہ تو بتا ہے یہ ایسے پہن جاتے کہ بھکی پاور بلانٹ جو کہ بنیادی طور پر پنجاب حکومت نے لگایا ہے اس کے اندر پنجاب گورنمنٹ کی investment ہے اور روشباشی صاحب اس کا credit بھی لیتے ہیں لیکن وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ان کے جب پرائیم نیسٹر سے انہوں نے افتاق کروایا تو اس کے بعد اس کی تربائن ہی خراب ہو گئی اس کے اندر ٹیکنیکل فارڈ تھا پندرہ سے بیس روز وہ بند رہا اب وہ اللہ اللہ کر کے دوبارہ چل پڑا ہے تو اس کے اندر کچھ جنوں سے وہ سموتری چل رہے تو وہ فارق بیٹھے تو انہوں نے گزشتر دو روز قبل وہ وہاں پہنچے ہیں جھنگ کے اندر حویلی بہادر شاہ رلنجیو پر لگنے والا پاور پلانٹ ہے ایک ہزار دو سو تیس میگا وارڈ صلاحی تا ہے اس کی یہ منصوبہ وفاقی حکومت کے فنڈنگ سے تعمیر ہو رہا ہے یہ منصوبہ بھی اس کے بعد قصور میں بلوکی کے مقام کے اوپر بھی بارہ سو تیس میگا وارڈ کا منصوبہ وفاقی حکومت تعمیر کر رہی ہے اب چونکہ وہ پنجاب کے اندر لوڈ سنٹر تھا تو وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ پنجاب میں لگاتے ہیں چونکہ یہاں پر لوڈ ہے تاکہ دور کسی اور صوبے میں لگائیں تو ہمیں بجلی ٹرانسٹمٹ نہ کرنا پڑے لیکن شباز شیر صاحب نے دور اس قبل ہران کن طور کے اوپر حویلی بہدر شاہ کا دورہ کیا اور وہاں پر جا کے انہوں نے سارے عمور کا جائزہ لیا اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر میڈیا سے بات چیت بھی کی اور کہاں جی کہ ہم اندھیروں کے خاتمی کے لیے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بالکل یہ تاثر دینے کا کوشش کی ہے بلکہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے کہ یہ منصوبہ بھی جو کہ نوے ارم روپے کی مالیت سے تعمیر کیا جا رہا ہے یہ شاید وہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے وہ اس کو افرٹ کر رہے ہیں آپ کو وہاں پر واضح کرنا چاہیے تھا کہ وفاقی حکومت کا منصوبہ ہے میں بطور وزیرالہ پنجاب یہاں پر آؤں کہ آپ کوئی ایڈمنسٹریٹیو لی کوئی لوجسٹری کی کوئی مشکلات تو نہیں ہے آپ ان کو بالکل وہاں پر جا کے اپنے اس پروجیکٹ کو آن کر لیے کہ یہ شاید پنجاب حکومت کا منصوبہ ہے عام لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے آپ پنجاب حکومت کے کون سے منصوبے ہیں پنجاب حکومت کا منصوبہ ہے بھکی پاور پناٹ کا منصوبہ پنجاب حکومت کا منصوبہ ہے ساہیوالکول پاور پناٹ اور اس کے بعد پنجاب حکومت کا منصوبہ ہے جو قائدازم سولر پاور پارک لگایا گیا جو ہزار میگا وارڈ کا وعدہ کیا گیا تھا وہ چار سو میگا وارڈ تک محدود ہو گیا چینیز کمپنی بھی وہاں سے خوٹ کرنے کی بات کر رہی ہیں وہ آپ کے منصوبے تھے اس کے اوپر آپ نے کریڈٹ بھی لیا یہ چاروں وفاقی حکومت کا منصوبہ ہے جس کی بجلی کی اوپر بھی چاروں صوبوں کا حق ہے اگر یہاں پہ آپ نے دورہ کرنا تھا تو آپ کو یہاں پہ وزیراللہ حیبر پختون خوابکے کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے یہاں پہ آپ کو وزیراللہ بلوچستان وزیراللہ سندھ کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے پرائمسٹر کو وزرٹ کرنا چاہیے تو یہ غلط آپ نے اس کو ایک تاثر دینے کی کوشش کی ہے صرف اور صرف پولٹیکل مالج حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ چار سال ہو گئے ہیں جب پرائمسٹر نے مسلم لگنون کی حکومت اقتدار میں اتوانائی کا برحان تھا تو یہاں پر ایک کیابنٹ کے میٹیون انرجی تشکیل دی گئی پہلی مرتب ملکی تاریخ کے اندر اور اس کی جو فورمیشن تھی اس کے اندر وزیراللہ پنجاب کو اس کیابنٹ کے میٹیون انرجی کا میمبر بنایا گیا اتوانائی کے مسائل ہیں وہ کرنے ہیں اس وقت بھی ایک امتیازی سلوک کیا گیا دیگر صوبوں کے ساتھ اگر آپ ایک صوبے کے وزیراللہ کو اس کیابنٹ کے میٹی کا حصہ بنا رہے ہیں تاکہ اس صوبے کے اندر پروجیکٹ فاسٹ ٹیک پر کام کر سکیں تو دیگر صوبوں کے چیف منسٹرز کو بھی آپ کو بنانا چاہیے اگر آپ نے وہاں پر یہ کام نہیں کیا تو اب وفا کے زیر انتظام چلنے والے منصوبوں کے اوپر صوبائیت کا آپ کو رنگ نہیں دینا چاہیے انہیں وفا کے منصوبے ہیں انہیں وفا کے منصوبے ہی رہنے دینا چاہیے سیئے ذرا سکھے کا دوسرا رکھ دیکھتے ہیں راو صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بڑے بھائی کی طرف سے کہہ رہے ہوں کہ دیکھیں ہم یہ کر رہے ہیں یعنی پی ایم ایل این کی حکومت یہ کر رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں دیکھیں وہ مسلم لیگ والے نعرہ لگاتے ہیں مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ تو یہ برحال انہوں نے نعرہ پاور پلانٹ ہے تو پنجاب میں آ کہ پنجاب میں جس نے کنسیمٹریشن کر رہے ہیں پاور پلانٹ کی تو وہ بھول جاتے ہوں گے اور پنامہ میں پیشی کے بعد تو لگتا تھا جو حالت تھی ان کی اس کے بعد لگتا تھا کہ وہ اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے وہ ضرور میں بھی بھول کے چلے گئے ہوں دوسری صورت یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ عوامی اپیرنس چاہتے ہیں اس کے فوراں بعد تاکہ وہاں تو پریس کانفرنس اچھی نہیں رہی کسی نے سوال پوچھ لیا کہ آپ کے سارے بچے عربوں گھربوں کے پیسے کیسے آگئے ان کے پاس تو بہت اس وقت انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ میں بھی اب عوام کو بتانا چاہتے ہوں جا کے کہ ہم آپ کے لئے بہت کام کر رہے ہیں تیسرا اس کا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی کیونکہ اب اپریشنل ہو گیا کل رات پرسو رات سے میرا خیال ہے اس کا شاید ہونا تھا اس کا اپریشنل تو ٹیسٹ رن اس کا شروع ہو گیا تو میں بھی پرائی میسٹر کو اناگوریشن کے لئے بنایا جاتا ہوں پرائی میسٹر نے کہا کہ بھائی دو دفعہ مجھے خوار کرا جگی ہو آپ نندیپور میں بھی اور بھکی میں بھی اب تیسری دفعہ نہ کرانا پہلے کنفرم کر لو کہ یہ چلتا بھی ہے کہ نہیں چلتا تو زیادہ possibility یہ لگتی ہے کہ وہ اس کے لئے گئے ہوں لیکن یہ بات ٹھیک ہے ان کو اگر وہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں تو دوسرے صوبوں کا خیال رکھنا چاہیے اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے دونوں صوبوں نے مطالبہ کر دیا کہ یہ تو فاق کا تو ہمیں بھی اس پر حصہ دینا چاہیے تو اس لئے کوئی اس کا counterproductive ہی ہوا ہے میرا خیال ہے کوئی فائدہ تو کوئی نہیں ہوا اور اپنے وزٹ کے دوران کارلی یہ ضرور کرتا تھے وہاں پہ مزدوروں کو تین ماہ سے تنخواہ نہیں ملی اگر آپ وہاں پر گئے تھے خادمی علیہ پنجاب ہیں تو یہ آپ کا کام بندہ تھا اس company جو اس project کو تعمیر کر رہی ہے اس سے آپ باز پورچھ کرتے کہ آپ نے مزدوروں کو تنخواہ کیوں نہیں دی آگے عید آ رہی ہے یہ اس پہ بات نہیں کی خادمی علیہ صاحب نے امپورٹن پوائنٹ اسی پہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کچھ ایف بی آر کے حوالے سے tax جو collection ہے اس کے حدر ابھی کافی پیسے رہتے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے ناظرین ایف بی آر وہ ادارہ جس نے tax collect کرنا ہے ابھی چند دن باقی ہیں اور ابھی بھی tax کے جو حد مقرر کی گئی تھی اس حد تک نہیں پہنچ پا ہے ایسے میں textile سیکٹر پر بری خبر توڑنے والے ہیں ایف بی آر جو ہے جس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایکسپورٹ زیادہ بڑھے تاکہ اور زیادہ ذرہ مبادلہ پاکستان کے اندر آئے تاکہ foreign reserves بڑھے وہ ایک ایسا قدم کر رہا ہے جو کہ اس کی وجہ سے textile سیکٹر کو مسئلے کا سامنے ہے سوہل صاحب کیا ہو رہا ہے ایف بی آر کے حکام کے اوپر ویسے بڑا پریشر ہے وزیر خزانہ کے جو ان کو تارگیٹ تھا روامالی سالکنزر کلیکشن کا وہ اچیو نہیں کر پائے لیکن اب اپنا سارا غصہ شاید textile سیکٹر کے اوپر اور برامدی مسنوات دیگر جو ہماری ہیں لیدر کی اور سرجیکل کی اس شعبے وہ اتارنے اپنا غصہ اتارنے کو تیار بیٹھے ہیں ماجرہ یہ ہوا ہے کہ جو ہمارا برامدی ٹیکسٹائل مسنوات ہیں اس کے اوپر مختلف کمپنیوں نے اور اس کے ساتھ لیدر اور سرجیکل جو کی مسنوات کو ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیاں ہیں انہوں نے 35 روپے کے ریفنڈز جمع کروائے ہیں ایف بی آر کے اندر ایف بی آر والے بہت خائف ہیں کہ ہم نے روامالی سال کے دوران خصوصی انسینٹیو دیا تھا برامدی ٹیکسٹائل پروڈکٹس کے لیے بھی لیدر کی پروڈکٹس کے لیے بھی اور اس کے ساتھ سرجیکل علیات کے لیے بھی ان کی تیاری کے لیے جو خام مال آپ کو درکار ہوگا اس کے اوپر سیل ٹیکس آئید نہیں ہوگا زیرو ریٹڈ کر دیا تھا سیل ٹیکس کو ان تینوں شعبوں کے لیے تاکہ یہ بہتر پرفارم کر سکیں ان کی جو لاغت ہے وہ کم ہو سکے اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ ذرہ مبادلہ کما کر لاسکیں لیکن اس کے باوجود ان تینوں شعبوں کی جانب سے ایف بی آئر کے اندر ریفنڈ کلیم کر ڈال دیئے گئے تیس سرب روپے کے اب ایف بی آئر نے ایک کمپیریزن کی ہے کہ گزشتہ مالی سال جو دو ہزار پندرہ سولہ بنتا ہے اس کے اندر زیرو ریٹڈ کی فیسیلیٹی حاصل نہیں تھی تینوں شعبوں کو اس وقت انہوں نے ریفنڈ جمع کروایا تھے پینتی سرب کے اب ایف بی آر کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو اربع روپے کی چھوٹ دی ہے اس کے باوجود آپ نے تیس سرب روپے کے ریفنڈ فائل کر دی ہیں تو اب ان کو ایک ہیڈن میسیج یہ دیا گیا کہ یا تو آپ اپنے ریفنڈ واپس لیجئے یا آئندہ مالی سال جب شروع ہوگا تو اس کے اندر جو آپ کو آپ کے خام مال کی اوپر ہم نے سیل ٹیکس کی چھوٹ دی ہے وہ ختم کر دی جائے گی جس کے نتیجے میں آپ کی لاغت بڑھ جائے گی پھر آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا یہ بہت حیران کن بات ہے کہ ایف بی آر بھی ٹیکسٹائل سیکٹر جو ان تینوں شعبوں میں سے ہم بات کریں وہ پہلے اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا ہماری مصنوعات کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل اسوسیشن کی جانب سے ٹیکسٹائل مالکان نے پاکستان میں گزشتہ روز انہوں نے یوم سیاہ منایا حکومتی پالیسیوں کے خلاف کہ جو آپ نے ٹیکسٹائل پیکج کی انانسمنٹ کی تھی اس طریقے سے آپ امپلیمنٹ نہیں کیا چھ باں گزر گئے صرف چاریس کروڑ روپے کا آپ نے ریفنڈ آپ نے جاری کیے آئندہ مالی سال کے لیے جو تقریبا ایک سو بیس ارب روپے بنتے تھے آپ نے صرف چار ارب روپے مختص کی ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت سے مزید مطالبہ کر رہے ہیں کہ بجلی کے نرخ میں آپ کمی کریں سات روپے فیجرنٹ فلیٹ رکھیں جو گیس استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر گیس انفرسٹیکچر ڈیویلپنٹ سیسک کی مد میں دو سو سے اڑھائی سو روپے پر ایم ایم بی ٹی یو آئی دہ وہ ختم کریں تاکہ ہماری لاغت کم وہ ہم بہتر پرفارم کر سکیں ایف بی آر بھی اس ان کے ساتھ خائف ہے ایف بی آر بھی نہیں مان رہا ایف بی آر کہتا ہے جی کہ نہیں جو آپ کو مراد دے دی ہیں وہ ہی کافی ہیں اس کے اوپر آپ اپنا نہ تو ریفنڈ کریم کیجئے نہ کچھ اور آپ ہم سے مطالبہ کیجئے انہی مراد کے تحت آپ پر بیٹر پرفارم کیجئے ایک مشکل ترین صورتحال ہے یا تو ایف بی آر اور رضاعت خزانہ ان تمام ٹیکسٹائل مل مالکان کو بلائے اور ان سے پوچھے کہ ہم نے آپ کے لئے یہ ٹیکسٹائل پیکج کی اناؤنسمنٹ کی آپ پرفارم نہیں کر رہے کیسے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اس قسم کے ایڈورس اگر آپ اس طرح کے آپ مییز لے رہے ہیں تو الٹی میٹلی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ متاثر ہوں گی لیدر اور سرجیکل کے ایکسپورٹ متاثر ہوں گی اگر انہوں نے سیل ٹیکس کے اوپر چھوٹ ختم کر دی اپنے ریونیو کو بڑھانے کے لیے نئے لوگوں ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے ایف بی آر کو نہ کہ جو پہلے سے سیکٹرز کو آپ کچھ مراد دے رہے ہیں جو مزاد دنے کا اعلان کیا ہوا ہے اس کے اوپر عمل نہ کر کے آپ مشکلات پیدا کریں گے الٹی میٹلی ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ نہیں ہوگا راہ صاحب یہ ری فنڈ والا عاملہ تو پہلے سے تیہ تھا یہ تو وعدہ پورا کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو تاکہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے اوپر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریلیف ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے ہم وہ بھی واپس لینے والے ہیں تو ایک طرح سے دھمکیاں میں اس قسم کا روئیہ نہیں ہوگی مجھے انفرمیشن نہیں لیکن مجھے لگتا ہے ایف پی آر سے گڑھ بڑ ہوئی ہے اس پہ انہوں نے جب اس کے خام مال کی درامت پہ انہوں نے ان کو ریلیف دیا ہے اس کے ساتھ ری فنڈ کو انہوں نے ریویو نہیں کیا میرا خیال ہے ری فنڈ اسی طرح سے وہ ایگزیسٹ کرتی رہی وہ پالیسی ان کی جو ری فنڈ کلیم کرنے کی ہے یا لینے کی ہے اور انہوں نے خام مال پہ ایک ری فنڈ دے دیا تو وہ اوویسٹی اس کا ڈبل امپیکٹ آنا تھا کہ اگر تیس عرب آپ ان کو سیلز جیک یا چالی عرب اس کے امپورٹ ڈیوٹی کے اوپر اس کو ریلیف دے رہے ہیں تو آپ جب اس کی پروڈکشن کی جو کاسٹ بن دیا اس کے اوپر بھی اگر ساتھ ڈیوٹ دے رہے ہیں تو آلو اس کا ڈبل امپیکٹ ہو جاتا ہے ڈیلی بریٹلی کیا گیا یا بھول گیا یا جانبوج کے ہوا تو یہ ان کا جو ری فنڈ انہوں نے کلیم کیا ہوگا یقیناً انہوں نے اپنی ایکسپورٹ کی بنیاد پہ کیا ہوگا کیونکہ اس پہ ہے آپ کو ری فنڈ ملتا ہے اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے آپ کی کٹلری کی انڈسٹری ہے اس پہ آپ کو ملتا ہے لیکن میں اس کا زیادہ سیریس پہلو جس پہ گوھر کرنے کی ضرورت ہے جب ہم بات اس قسم کی بات بڑی لیول پہ بات کرتے ہیں میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ کوئی پرپر پلیننگ اس کے پیچھے ہونی چاہیے آپ کا سب سے بڑا پرابلم جو ایکسپورٹ میں آرہا ہے ابھی تک وہ یہ آرہا ہے کہ آپ کمپیٹیٹیو نہیں ہیں پرائیس وائز خطے میں دوسرے ملکوں کی جو پرائیسز ہیں ان کو آپ کمپیٹ نہیں کر پا رہے یہ سارے انسینٹیو دینے کے باوجود آپ کمپیٹ نہیں کر پا رہے آپ کی جو انپوٹ ہے اگری کلچر انپوٹ جو ہے اس کو آپ لیں وہ اس کی پرائیسز اس قسم کی ہیں کہ آپ کارٹر نگر آپ کی ہوتی ہے یا گندم ہوتی ہے جو بھی پرادکٹ آپ کی آتی ہے جو ایکسپورٹ ویلیو ایڈیڈ ہو کے ایکسپورٹ کے قابل چیزیں ہوتی ہے خاص طور پر ٹیکسٹائل کی تو وہ کپاس کی پرائیس سے لے کے کپاس کی انپوٹ سے لے کے خاد بیج وغیرہ سے لے کے تو اس کی ایکسپورٹ تک جو اس کا پورا بنتا ہے وہ بہت ایکسپنسیب پڑھتا ہے کمپیٹیو لی ہمیں نہیں لگتا لیکن کمپیٹیو لی کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل مارکیر میں جاتے تو آپ کمپیٹیشن میں جاتے ہیں تو پرائیسز آپ نے میچ کریں تو وہ بنیادی طور پر اس کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے آپ کا سیڈ کوالیٹی کیا ہے آپ کی پروڈکشن جو پروپ ہو رہی ہے اس کی پر ایک کتنی پیداوار آ رہی ہے ان ساری چیزوں کو ایک بیق وقت ایڈرس کرنا ہوگا آپ کی ایڈرس کرنا ہوگا آپ کی قوالٹی کنٹرول کو ایڈرس کرنا ہوگا یہ ساری چیزیں ایڈرس ہوں گے تو پھر آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اور کرنے کی ضرورت ہے ایک اور مسئلے کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے سندھ کی طرف چلتے ہیں نظرین یہ وہ سندھ ہے جو کہ نیوکلئر پاور کا صوبہ ہے یہ وہ سندھ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے انہی کی حکومت ہے صحت کے شعبے کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں آج کل کے بڑا کام کیا جا رہے ہیں لیکن حال کچھ افریقی ممالک سے بھی بتر رضار آ رہے ہیں اور عجیب بات یہ ہے راو صاحب چار ہزار افراد کے لیے ایک ڈاکٹر اٹھائیس ہزار افراد کے لیے ایک ڈاکٹر یہ اور بھی اس کے ڈیٹا ہے میں تھوڑا ڈیٹا بزا دل ڈیر لاکھ افراد کے لیے ایک ڈینٹسٹ ہے گائنکالوجس بیالیس خواتین پر ایک گائنکالوجس دو لاکھ افراد کے لیے ایک ہارٹ سپیشلسٹ ہے یہ لنبی لسٹ ہے بڑی لنبی چوڑی صرف ویسے ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ صحت کے جو حالات چل رہے ہیں جس طرح سے صحت ہے ہم سہت کی ام نے بات کی تعلیم کی ام نے بات کی سکورٹی کی ام نے بات کی ہم نے بات کی بتانسپورٹ وغیرہ کی بات کی اور جتنی سہولتے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ جا کے لوگ لینا شروع کرتی ہیں تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہیں بیٹھ کے بنیائی طور پر یہ پوچھنے والی بات ہے کہ میرے بچے پرائیویٹ سکول میں پڑھانے ہیں اپنے سکورٹی کے لیے پرائیویٹ گاڈ رکھنا ہے میں نے ٹرانسپورٹ اپنی گاڑی استعمال کرنی ہے باقی جتنے بھی معاملات ہیں اس قسم کے اس میں سب میں نے پرائیویٹلی اگر اپنے طور پر سارے کرنے ہیں تو پھر گورنمنٹس کا کیا فنکشن ہے ٹیکس کس لیے لے رہی ہیں گورنمنٹ کو اتنے بڑے یہ جو پورا پیرافرنیلیا بیروکریٹس کا یہ کس لیے موجود ہے پولس کس لیے موجود ہے یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں ہاؤسپٹل کس لیے ہیں یہ ڈاکٹروں کو آپ سیلریز دیتے ہیں تو وہ کس لیے دیتے ہیں شویشناک صورتحال یہ ہے کہ اب کمپیرزن جب بیفریقی موالک سے اس کا کیا گیا تو آپ دیکھ لے کیا صورتحال سامنے آرہی ہے آپ کے وہ سب سے لیس دیویلپ انڈر دیویلپ کنٹری سمجھے جاتے ہیں ان کے مقابلے میں ہم جو ہے ایک دیویلپنگ کنٹری کے طور پر ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں امرجنگ اکانومی ہے راو صاحب امرجنگ اکانومی ہے ابھی دیکھ لیا آپ نے ای 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 ف نے بتا دیا آپ کو کتنی امرجنگ اکانومی ہے اس قسم کی جال سازی آپ کرتے ہیں فارن اکچین رزرز تین ارب ڈالر زیادہ بتاتے رہے آپ اس قسم کی امرجنگ اکانومی ہے جھوٹ بول کے تو آپ نہیں بن سکتے امرجنگ اکانومی اور یہ پرڈیگرلی یہ جو فگرز ہیں یہ سٹاف کے حوالے سے سٹاف کی اویلیبیلیٹی کے حوالے سے آپ ہوسپٹلز کے حوالے سے اگر دیکھیں گے تو مزید گھمبیر صورت ہے پھر آپ ادویات کی پرویئن کے حوالے سے ادویات کی فرامی اویلیبیلیٹی کے حوالے سے فرامی تو بہت دور کی بات ہے پھر ان کی پرائیسز کے حوالے سے جب ہم جاتے ہیں تو اتنی دفعہ ہم ڈسکس کر سکے سارے ایشیوز کو پرائیسز کو بھی ڈسکس کر چکے تو بہت تشویشناک صورتحال ہے اور اس پہ حکومت سندھ اب تو منت ہی کی جا سکتے ان کا ترلہ کیا جاتے خدا کا نام لو بھائی کو عوام کا بھی خیال کر لو چلیے اچھے سوہل صاحب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سندھ ذرا کراچی کے حالات دیکھ لیجئے نئی سے نئی بیماریاں ادھر آتی ہیں پانی صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں ائر بورن کتنی ڈزیزز ہیں خر کا حال دیکھ لیجئے ساؤس پنجا کے قریب والے علاقے کے اندر بھی حال دیکھ لیجئے یہ ہو کیا رہا ہے سندھ کے اندر ابھی تو ہم لوگ سوچے رہے تھے کہ شاید صحت کی طرف کچھ دہان آیا ان لوگوں کا نیکہ جب تک پیپس پارٹی کی لیڈرشپ اور سندھ حکومت وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ سندھ کے اندر صحت کی سہولیات انتہائی ناکس ہیں کم ہیں اور اس کے بعد یہ موازنہ سامنے ہے کہ افریقہ سے بھی پیچھے ہیں صحت کے معاملے کے اندر سندھ کا شعبہ تو میرے خیال میں اس وقت تک بہتری کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہو سکتا مراد علی شاہ صاحب ہوں یا پہلے قائم علی شاہ صاحب تھے اب یہ کسی بات کو مانیں گے کوئی انیشیٹیو لیں گے تو صورتحال بہتر ہوگی دو ہزار پانچ کے اندر جو سندھ کے اندر جو ہیلتھ پالیسی بنائی گئی تھی دس سال کا پلین تھا وہ اتنا کمپنی ہنسی پلین تھا اس کے اوپر فنڈز بھی مختص کیا گیا لیکن وہ وہ پالیسی صرف فائلوں کے حد تک محدود رہی اگر اس پالیسی کے اوپر کچھ فنڈز جتنے بھی اس کے لئے مختص ہوئے تھے کچھ ارب روپے یا کچھ کروڑ روپے اس پر لگا دیتے تو آج یہ صورتحال نہ دیکھنی پڑتے کہ سندھ کے لوگ افریقہ کے مقابلے میں بھی ان کو صحت کی سہولیت کم ان سے مجسر آ رہی ہیں اب ان کے پاس سمپل سا ایک حال ہے اگر آپ نے زیادہ رات و رات اب انقلاب برپا نہیں کر سکتے مسائل لوگوں کے وہاں پر موجود ہیں لوگ اب مطالبہ بھی کرتے ہیں اب یہ کمپین پر جائیں گے ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال بدل رہی ہے لوگوں کو بھی شعور آ رہے ہیں الٹیمیٹری لوگ مطالبہ کریں گے کہ آپ نے ہمارے لئے کیا کیا ہے اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے اب اس دس سالہ پالیسی بہت کمپینسیب بنی ہوئی تھی اس کا اٹھایاں اس کے اندر سے کچھ کمپوننٹ کو لے کے آپ یئر وائز امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیں نہ صرف کراچی بلکہ سندھ بھر کے اندر عبادی مسلسل بڑھ رہی ہے ابھی جو مردم شماری کے عداد و شمار سامنے آنے ہیں وہ ہم پر اب ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی عبادی بڑھ گئی ہے پہلے کے مقابلے میں اور پنجاب کے مقابلے میں وہاں پر عبادی میں اضافے کا تناسب زیادہ سامنے آ رہا ہے تو آلٹی میٹلی آپ کو اقدامات کرنے پڑیں گے کوئی انیشیٹیو لیجئے اور کچھ منصوبے ایسے شروع کیجئے جس کے تحت لوگوں کو صحت کے سہولیات میسر ہونا شروع کر نہیں کر سکتے تو ان کو آؤٹسورس کر دیجئے ترکی یا چین کی کسی کمپنی کو دیجئے صلانہ ان کو آپ ان کے بجٹ مختص کریں اس کو منیٹرنگ کریں کہہ دیں کہ ہم آپ کو صحت کے سہولیات فراہم نہیں کر سکتے آؤٹسورس کر دیں پھر کوئی پرائیویٹ کمپنی ہی ان کو صحت کے سہولیات فراہم کرے گی یعنی کراچی کی صفائی نہیں کر سکتے اب صحت کی صحت کا کام بھی دوسرے کو دینا پڑ گیا تو پھر صحت حکومت کر کیا رہی ہے پھر یہ سوال ہوگا چار ہزار لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر اور جہاں کراچی کے اندر سب سے زیادہ دانتوں کی بیماری ہے سندھ کے اندر ڈیڑھ لاکھ لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر اب یہ حال ہے یہ فگر سامنے آئی ہے یعنی افریقی موالک سے اگر برا حال ہے پھر وہ سارا کا سارا ہیلتھ بجٹ سندھ کا جا کدر رہا ہے اگلے چاپک کی طرف بڑھتے ہیں بجٹ کی بات کر رہے ہیں اور پیسوں کی بات کر رہے ہیں تو گردشی کرزے کی بات کی یہ وغیر ہم کیسے رہ سکتے ہیں گردشی کرزے کی بات کریں تو وہ حکومت نے آتے ہی کہا تھا کہ ہم اس گردشی کرزے کو اتار کر اس ناسور سے جان چھڑائیں گے پاکستان کی لیکن یہ ایک بار پھر سر اٹھا گیا اور سر کیا اٹھایا اب تو پال پوس کے بڑا کر دیا گیا اس گردشی کرزے کو حال یہ ہے کہ اب اسے ختم کرنے کے لیے پھر میرا آپ کا بل راؤ صاحب کا بل ہمارے بل میں ڈال دیا جائے گا کیا روپے کے چار سالوں میں ہم کرزے لے چکے ہیں اب جو گردشی کرزے جمدیٹ ہوئے اس کو ادائیگی کے لیے بھی یا تو مزید آپ کرز لیں اگر مزید کرز لیتے ہیں تو اس کی بھی آپ کو ادائیگی کرنا کرنا پڑے گی تنتالیس ارب روپے کا پی اے سو کا گردشی کرزے دو ہزار تیرہ میں تھا وہ ادا کرنے کے لیے پاکستان انویسمنٹ بانڈ جاری کیا گئے تھے وہ میچور ہو چکے ہیں پی اے سو اب وہ رقم بینکوں کو اپنے اور مختلی مالیات اداروں کو پے کرنی ہے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں پی اے سو نے کہا جی کہ وزارت خزانے سے آپ نے انویسمنٹ بانڈ ہمارے نام کے پر جاری کیے تھے اب پیسے دیجئے میچور ہو گئے وہاں پر ان کو ادائیگی کرنی ہے ہر سال چار سے پانچ ایرپے مارک اپ الگ ادا کیے دو ہزار تیرہ کے اندر ڈار صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہ جو چار سو اسی روپے کا گردشی کرزہ ختم کر رہے ہیں اب ہم نے اسٹرکچر ریفارمز ایسی کریں گے ہم بہتری ایسی لائیں گے کہ دوبارہ سے گردشی کرزہ سر نہ اٹھا سکے لیکن اس کے باوجود گردشی کرزہ چار سو اور اربی روپے سے تجاوز کر چکا ہے صحیح اب گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے بینکوں سے کرز لیں گے تو عرضی طور کے اوپر ہوں گے ایلٹی میٹلی وہ بھی واپس کرنا پڑیں گے کچھ لئے کچھ دنوں سے ایک موف شلی ہے کہ نیشنل الیکٹرک پاور ریگلیٹری ایتھارٹی نیپرا کے پر کیسے کاٹنے ہیں اس کو مات ہے تو کر چکے ہیں اس کے باوجود وہ آئے روز کچھ نہ کچھ ایسا کام کر دیتے ہیں کہ آپ کو پرابلم ہوتی ہے جو مرضی کام لیں جس طریقے سے سارفین سے اوور چارج کر رہے ہیں نیپرا کوئی رکاوائی نہ ڈالے نیپرا کے سی سی ایسی انہوں نے اصولی طور کے اوپر اس کے جو نیپرا ایکٹ ہے اس میں ترمیم کا درافت منظور کر لیا تھا جس کے مطابق نیپرا سے جو تیریف ڈیٹرمنٹ کرنے کا اختیار ہے وہ گورنمنٹ کے پاس تلا جائے گا گورنمنٹ نے کیا ٹیکس لگانے ہیں بجلی سارفین کے اوپر نیپرا اس کے اندر کوئی رکاوائیٹ نہیں ڈال سکے گا یہ گورنمنٹ کے پاس جا چکا ہے ڈرافت جو قانونی ایکٹ میں ترمیم کا ڈرافت ہے وہ تیار کر چکا ہے جلد پارلیمنٹ آہوس میں پیش کر دیا جائے گا اس کے اندر یہ اب ایٹ کر لیا گیا ہے کہ گردشی کرزہ ہم نے ختم کرنا ہے ہم ختم نہیں کر سکتے ہم ناکام ہو گئے ہیں اب یہ گردشی کرزہ جو بل ادا کرنے والے سارفین ہیں جو بڑے پاکستان کے رسپونسیبل کنزیومر ہیں یا عوام ہیں انہی سے بجلی کے بلوں کے اندر سے ایک سرچارج آئید کر کے ان سے اضافی وصولی کی جائے اس اضافی وصولی سے پھر بینکوں کو ادا کیا جائے اس وقت بھی جو بجلی کے سارفین ہیں وہ ایک روپے تین تالیس پیسے بجلی کی پیداواری لاغت کے اوور انڈ اباو وہ سرچارج قیمت میں گورنمنٹ کو ادا کر رہے ہیں اور ستر ارب روپے اب تک پچھلے دائی سالوں میں گورنمنٹ نے اضافی سارفین سے وصول کی ہیں بجلی کی لاغت کے علاوہ اب یہ نیا جو مساودہ تیار کیا گیا ہے گرسی کردے کے خاتمے کے لیے اور اس کے ادایگیوں کے لیے بجلی سارفین کے پر گورنمنٹ نے نیا سرچارج لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے یعنی کہ جو بجلی بل ادا کر رہے ہیں وہ اس کا خیمیازہ بھکتیں گے جو چوری کر رہے ہیں وہ اور چوری کرے گا گورنمنٹ اس کو نہیں روکنا اور جو کرپشن ہے اس سیکٹر کے اندر گورنمنٹ وہ نہیں روکنی چلیے راہ صاحب یعنی جو بل ادا کر رہے ہیں وہ پہلے تو پی ٹی وی کا خرچہ بھی چلائے پھر وہ نندی پور پاور پلانٹ جس کے اندر یا نیلم جیلم سجا جو ہم دے رہے ہیں جس کے اندر آلریڈی لاغت بہت بڑھ چکی ہے وہ بھی ہم ادا کریں پھر جو چوری کر رہے ہیں وہ بھی ہم ادا کریں اور جو باقی ادھر ادھر کے ٹیکسز ہیں وہ بھی سارا لگا دیا جائے ٹی وی ٹیکس پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس لگا کر ہمیں وہ بل تھمایا جاتا ہے اس کے اندر یہ بھی ڈال دیا جائے تو وہ کرز اتارو مکس ہمارو والی بات یاد آگی تو وہ صرف یہ بلکہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس میں جو اربو روپے کھایا جا رہے ہیں مختلف لیولز کے اوپر ڈیسٹیپیشن کمپنیز میں یا بلنگ اور بلنگ کر کے جو پیسے جاتے ہیں پھر وہ کھا جاتے ہیں وہ پھر ہٹ کے ہمیں اس کا بھگتنا پڑتا ہے کل بل آیا بجلی کا میرا اس کا میں بریک اپ آپ کو بتا دیتا ہوں بارہ ہزار تین سو چوون روپے ٹوٹل کاسٹ ہے بجلی کی ٹوٹل بل مجھے کتنا پی کرنا ہے انیس ہزار روپے اس میں سات ہزار دو سو چیاسی روپے ٹیکس ہے سرچارج ہے ٹیرر ریسنائزشن ہے نیلم جیلم والے ایک سو اکیس بائیس روپے ہیں پی ہے اس کے علاوہ سیلس ٹیکس پیرا ڈال کے ففٹی پرسنٹ میں اس کے اوپر ٹیکس پی کر رہا ہوں بلکل جو بجلی کی کاسٹ ہے یہ اس سے زیادہ اور کیا آپ دیچوڑیں گے عوام کو اس کے ساتھ کیا ظلم کریں گے کہ آپ ففٹی پرسنٹ ٹیکس لے رہے ہیں اس کے اوپر ایکسٹر چارج لے رہے ہیں جس صورت میں بھی لے رہے ہیں سرچارج کی صورت میں لے رہے ہیں تیریف ریشنیزیشن کا نام لے کے لے رہے ہیں کسی اور ٹیکس کا نام لے کے لے رہے ہیں پیول سرچارج کے نام پر لے رہے ہیں لیکن آپ لے رہے ہیں یہ مجھے بجلی بارہ ہزار کی دے کے مجھ سے آپ انیس سا روپے لے رہے ہیں تو آلیڈی تو اتنا بجھ پر بوجھ ڈال اور کیا کرنا ہے آپ نے عوام کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے جو وہ چار پائی کے نیچے سوٹی نہیں بھیرنی کیا اپنے معاملہ ٹھیک کر لے ہی کرپشن ہے کہ آپ کی ٹرانسمیشن لائن کا ایشو ہے آپ کی چوری کا ایشو ہے آپ کے اور دیگر مسائل ہیں ان کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں اسی لیے یہ گردشی کرزے جو ہیں یہ ابھی پی کر دیں گے پھر ابھی بجھٹ ختم ہوگا تو یہ پیس جون کے بعد یہ پھر اکدم سے پی کریں گے کیونکہ جاتے جاتے ہی خوش کرنا چاہتے ہوں گے ان کو بہت بڑے فینانسر ہیں ان کے ایپی پیز والے جن کی منشاہ کے مطابق ان کو پی کیا جاتا ہے تو ان کو انہوں نے فوری طور پر پی کر دیں اس کے بعد پھر کیا ہوگا یہ جب تک یہ آپ کی لائن لائن لاؤسز آپ کی کرپشن اوورال جو سسٹم میں پورے میں موجود ہے وہ ختم نہیں ہوگی آپ اگلے بیس سال بھی ختم نہیں کر سکتے گردشی کر دیں گے پھر آئیں گے باہر باہر آئیں گے یہ سی طرح چلتا رہے گا آپ جو بنیادی اس کی جو بیماری اس کو ایڈریس نہیں کر رہے آپ کاسمیٹک مہیز لے رہے ہیں کبھی ادھر سے پیسے پکڑ کے ادھر دے دو اس کو تین روپے اس پہ اضافی لگا کے کر دو کنزیومرز پہ کتنا بوش جالیں گے لوگ الٹی میٹی آپ جا رہے ہیں کچھ سولر پینل لگا رہے ہیں کوئی اوپی ایس وغیرہ لگا کے لوگ زارہ زارہ کرنے کوشش کر رہے ہیں آپ تو لوگ سولر پاور کی طرف آگے سولر پینل لگ گئے اپنے وینڈ چھٹے لگ گئے میرا خیال ہے میں اگر جنریٹر یوز کروں میرے مہینے کا انیس سزار کا پیٹرول خرش نہیں ہوگا اس کے اوپر کیا کریں اسی طرح پر لوگ کیا کریں گے مجبوری میں یہ ہی کریں گے بجلی آپ اپنے پاس رکھو راو صاحب کی تجویر سنکیے لوگ جنریٹر لے بجلی بنانا خود شروع کر دیں بٹی صاحب بہت اچھا سلوشن ہے انہوں نے خود درائے رکھا کہ سولر کے اوپر جو ہے وہ بہت ایکسپنسی ہے لوگ کو درائے رکھا اب اس کا سلوشن بڑے سستے ڈیرھ لاغ سے لے کے پانچ لاغ تک سلوشن اس کے موجود ہیں پورے گھر کے آپ کے تو آپ آرام سے اس کو چلا سکتے جتنے آپ کے ایکیپمنٹ ہے وہ انورٹر والا آگیا بہت لوگ وولٹیج پہ چل جاتے ایسی سمیت لوگ الٹی میٹلی اس سلوشن پہ جائیں جب آپ نے لوٹ مار مچانی ہے تو اگر تو آپ نے قومی خزانے میں دینا ہے یا کوئی بہتری کرنی ہے پھر ہے بہتری بھی آپ کوئی نہیں کر رہے ہیں الٹا لوٹ مار مچائیے تو کیوں لوگ پھر اس میں ڈیپینڈنٹ ہوں گے چلیے چیک ہے اتنا ضرور ہے کہ ایک آن سارف پستہ چلا جا رہا ہے بجلی کا بل ادا کرے یا اپنے بچوں کے پیٹ میں کھانا ڈالے پھر اسے ڈیسائیڈ یہ کرنا پڑتا ہے کہ آخر ایٹ ڈی انڈ بجلی کا بل نہیں دیں گے تو بجلی کٹ جائے گی اور اور گرمی کے اندر مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد لمبی قطاروں کے اندر لگے ایک بار پھر بجلی کھلوانا ہے یہ بھی ایک عجیب و غریب سی ایکسسائز ہو جاتی ہے لیکن اتنا ضرور سوچنا جائے کہ ہمارے انرجی مکس کے اندر کہاں گر بڑھے کتنی مہنگی بجلی ایک عام سارف کو مل رہی ہے یا غریب شخص کو مل رہی ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور افغانستان کی بات کرتے ہیں بھارت کی بات کرتے ہیں بڑی آپس میں میل ملاب چل رہی ہے چاہے وہ ڈپلومیٹکلی چاہے وہ پاکستان کے خلاف چاہے وہ اب ٹریڈ کوریڈور کے حوالے سے ائر کوریڈور شروع ہو گیا ہے جس کے تھروہ اب ٹریڈ کی جائے گی اور یہ معاملہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہمسائیوں کا ایک ریجن کے اندر کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے لیکن یہ کنیکٹیوٹی آپس تک رہے پاکستان کے اگینس نہ استعمال اور پھر وہ ماؤت پیس بن جاتے ہیں اشرف غنی صاحب وہ تو ہیں ہی پپیٹ خیر ان کا کیا ذکر کرنا اشرف غنی صاحب کا بات یہ ہے لوگوں کی بات کرنی چاہیے افغانستان کے عوام کے لیے پاکستان میں جتنا درد پایا جاتا ہے جتنی ہم نے سکوٹ کی ابھی تک افغان مواجین ہیں ہمارے پاس ہم ہر طرح سن کے مدد کر رہے ہیں یہ بات بھی آپ کی درست ہے بھارت کے ساتھ ان کا ہونا چاہیے ایک زمانے میں آپ کو بتا ہے اتنی سیریس ڈیولپنٹ ہوتی جنرل کیانی صاحب جب تھے تو وہ بھی ان سارے مذاکرات میں شامل تھے اور بہت سی لیوریج دی گئی انڈیا کو کہ آپ واقع سے آپ بائی روڈ جو ہے ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کیا جائیں کچھ پری کنڈیشن سی پاکستان کی کہ اس طرح سے معاملات کو دیکھا جائے لیکن اس میں جو بیک گراؤن میں چیزیں چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو سٹریٹیجی کے لیے کوئی ایسی بات آپ نہ کریں وہاں پہ جا کے جو ہمارے لیے نقصان دے ہو جس سے ہمیں بسکلی نقصان پہنچے ان پرنسپل پاکستان نے اگری کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے جو افغانستان کی جو ایکنومک ہیلتھ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے انفرسٹرکچر ڈیویلمنٹ کے لیے انڈیا اگر کچھ کرنا چاہتا ہے پاکستان کو کوئی اتراز نہیں ہے پاکستان بھی مدد کر رہا ہے انڈیا بھی مدد کر رہے جتنی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن ہوا کیا یہ کل بھوشن ٹائپ کیس آنے شروع ہو گئے وہاں سے ہمارے خلاف ساری وارداتیں شروع ہو گئی اس کے بعد پاکستان کو اس پر سٹکٹ ہونا پڑا پاکستان تو آل آؤٹ جا رہا تھا اس وقت بڑی اچھی ڈویلمنٹ ہو گئی تھی اور پاکستان نے اگری کیا تھا امریکہ بیچ میں بیٹھا تھا پھر یہ ٹائپ پر ٹائٹ کانفرنس جو ہوتی تھی اس پر بھی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا جو ترکی میں ہوتی تھی کبھی پاکستان میں ہوتی تھی ترکی پاکستان اور افغانستان کی کہ ٹھیک ہے انڈیا کو ہم راستہ دیں گے کہ اپنی کمشل ایکٹیوٹی کرے سبزیاں لے کے جانا جاتا ہے سیمنٹ لے کے جانا جاتا ہے بہت چیز وہاں پنچانا چاہتا ہے ٹرکوں کے ذریعے بسوں کے ذریعے لوگوں کو لے جانا چاہتا ہے وہ لے کے جائے لیکن یہ ایک طرف آپ وہ بغل میں چھوریبوں میں رام رام والی بات آپ کریں گے پھر اس طرح سے تو نہیں ہوگا پھر آپ کو بائی ایر ہی چیزیں لانے لے جانا پڑیں گی اور یہاں سے آپ کو ریجنل کو آپ سبوٹاج کرتے ہیں نہ صرف پاکستان افغانستان کے حوالے سے پاکستان انڈیا کے حوالے سے بلکہ باقی ریجن کو بھی آپ اس پر ہینڈی کیپ کر دیتے ہیں صحیح صاحب اگر اکنومکلی افغانستان سٹیبل ہوتا ہے تو اس کا فائدہ پاکستان سے زیادہ کسی کو نہیں ہوگا یہ تو پاکستان کے لیے اچھی بات ہے کہ وہاں دہشتگردی کام ہوگی وہ مائنسٹ چینج ہوگا پاکستان کے اندر جو انفیلٹریشن ہوتی ہے ہمارے ایسٹن بورڈر کی طرف سے وہ کم ہوگی لیکن اگر بھارت وہاں اسی چکر میں اور بہت سارے کام پاکستان کے خلاف بورڈر کے قریب شروع کرتے ہیں جس طرح مدروف وال بومز کے اندر بہت سارے بھارتی مارے گئے تھے پھر بات تلگ ہے انی کا ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوگا فطری طور کے اوپر افغانستان کا تجارتی جو اس کے تلقات پہلے پاکستان کے ساتھ بند اس کی جو معاشی اس کی جتنی ایکٹیوٹیز ہیں اس کی طلب اگر پاکستان سے پوری نہ ہو پا رہی ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان نے بترقی کی بہت سی منازل تیہ کر لیا اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ انگین مارکیٹ کو ایکسپلور کرے یہ جو سارا کام ہو رہا ہے ایلٹی میٹلی افغانستان کے اندر بھارتی اثر سوکھ کو بڑھانے کی ہے کوشش ہے اور یہ جو سارا کام بہت یہ ایکسپنسیو موڈ ہے ٹریڈ کا جو آپ ائر لفٹنگ کے ذریعے آپ کر رہے ہیں لیکن بھارت چونکہ کمیٹیڈ ہے وہاں پر اپنے وہ اثر رسول پڑھانا چاہتے ہیں یہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اپنے مزید فوجی لے کے آ رہے ہیں اسی ٹریڈ کی آرڈ کے اندر لے کے آئے گا ایلٹی میٹلی کیا ہوگا افغانستان اور پاکستان کے تلقات مزید کشیدہ ہوں گے بھارت مزید وہاں پر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ساشے کرے گا پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو ایلٹی میٹلی اس کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہونے لگا افغانستان کو اگر وہ اسی سٹریڈجی کے اوپر عمل پہرا رہتا ہے اگر صرف پیور طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ انہوں نے ٹریڈ کرنی ہے تو ویلن گوڈ ادروائز جو اس وقت کا ڈیزائن ہے وہ پاکستان کے نہ تو فیور میں نہ افغانستان کے فیور میں دوسرا افغانستان بھارت کے جتنے تاجر ہے وہاں پر اپنی وہ بڑی وہاں پر اپنی روٹنگ کر چکے ہیں اور ان کے کوشش ہے کہ وہاں پر جتنے افغانستان کے نیچرل ریسورسز ہیں اور جو دیگر ان کے وسائل ہیں ان کو یوٹلائز کیا جا سکے وہاں سے بھارتی چاہدر اس کا بینیفٹ لیں تو یہ الٹی میٹلی اس سارے اقدام کو کوشش کرنے کے لیے بھارت پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا جس کے نتیجے میں خطے کا آمن متاثر ہوگا یہ کوئی سے فائدہ نہیں ہوگا سہل صاحب بہت چپیا رہا اتنا ضرور ہے کہ اگر یہ بھارت اور افغانستان کی درمیان ٹریڈ ٹائز رہیں تو بہت اچھا ایکانومی تک رہے تو بہت اچھا لیکن اگر اس کو وار سٹرائیجی کی طور پر استعمال کرنے کے لیے ایسٹن بورڈر کو بھی پاکستان کی انگیج کرنے کے لیے استعمال کیا گیا پھر پاکستان بھی دیکھ رہا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے ادھوائز ایکانومی وائز پاکستان اس کو انکرج کرے گا کہ آپس میں اگر افغانستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو ہمارے اس سے زیادہ کس کو فائدہ ہوگا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقابر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان و پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر